ہیلو ویلکم تو جغرافیا فینو مینون جو آپ کو اسکرین پر یہاں دکھائی دے رہا ہے فینو مینون جیسی دکھتی ہیں چیزیں تو یہ ہمارے کنشس ایکسپیرینس کی بات کرتا ہے اور کس کے دوارہ فرسٹ پرسن کے دوارہ مطلب کسی ایک بیختی کے دوارہ سبجیکٹ کے دوارہ سبجیکٹ کے دوارہ بات کرتا ہے کہ سبجیکٹ اس کسی بھی انفارمیشن کو کسی بھی چیز کو کیسے انیلیسس کرتا ہے تو یہ سبجیکٹیف پوائنٹ آف سٹڈی ہے سبجیکٹیف پوائنٹ آف فیلسفی ہے تو یہ ایک ایسا درشن ہے دنیا کا ورنن کرتا ہے جو بیگیانی جانچ سے پہلے خود کو ہی دکھاتا ہے جیسا کہ ویگیان دوارہ پور نبھارت اور پور کارکت ہے تو ویگیان کیا کرتا ہے ویگیان ایک پتل پر کسی بھی چیز کو لے کر آتا ہے اس کو اگجیکٹیولی دیکھتا ہے اس کے ایلیمنٹس بناتا ہے اس کو ایک پیمانے پر نابتا ہے تو یہ ویگیان سے پہلے ہی جو انسان خود ایکسپیڈینس کرتا ہے فینومنلوجی اس کو کہتے ہیں تو فینومنلوجی is a philosophy which describe the world as it shows itself before the scientific inquiry تو انکوائری ہونے سے پہلے یہ جو بھی انڈیویجول کو دکھاتا ہے اس کو فینومنلوجی کہتے ہیں تو اس سے پہلے کی آگے بڑھا جائے تو فینومنلوجی کی ہسٹری کی بارے ہم بات کرتے ہیں دیکھئے پلیٹو ساکریٹس پھر اس کے بعد میں جتنے بھی جو بھی کلاسیکل پیریڈ رہا یا پھر پھر اس کے بعد میں انلائٹنمنٹ رہا تو انلائٹنمنٹ تک اگر ہم کانٹ تک بات کریں تو جتنا بھی جو ہمارا سکول آف فلوسفی تھا اس کا جو الائنمنٹ تھا وہ ویسٹرن سکول آف تھوٹ کی طرف کو تھا کہ وہ ریزن لوجک یہ سب کی باتیں ہو رہی تھی لوجک کی بات ہو رہی تھی ریشنیلٹی کی بات ہو رہی تھی لیکن اس میں ہم تھوڑا سا ٹن لیتے ہیں اور یہ جو کنسپٹ ہے فینومنلوجی یہ الائن کرتا ہے اسٹرن سکول آف فلوسفی سے زیادہ کرتا ہے یہ انڈیویجول کی بات کرتا ہے جسے اس میں ویدانتہ سکول آف فلوسفی میں دکھایا گیا انڈیویجول کو اور رہمن کو اور ورڈ کو دکھایا گیا تو اس طریقے سے اس کا الائنمنٹ دکھایا گیا تو یہ ایک ٹرن آف ہے ارلی ٹھنٹی ایسٹ سینچوری میں جو ہمارا کورس آف ڈسکورس چلنا ہے فلوسفی کا اس میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کام تو ہوئے تھے لیکن وڑے ڈائلوٹ فارم میں مطلب رفت تھے پہلی بار جب اس کا ایک آئیڈیا دیتے ہیں کانٹ دیتے ہیں تو کانٹ اپنی کتاب کرٹیک آف پیور ریزن میں بتاتے ہیں کہ در آر در آر ٹو ڈیفرنٹ ورڈز تو وہ دو ورڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک نومنل ورڈ کی بارے میں بات کرتے ہیں ایک فینامنل ورڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو نومنل ورڈ ہوتا ہے وہ ہمارے ہیٹس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا سوری جو نومنل ورڈ ہوتا ہے وہ ہمارے ہیٹس کے اندر نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے وہ آوٹسائیٹس ہوتا ہے تو the word of things as they are really are جو جیسے exist کرتا ہے ٹھیک ہے جو word دیکھئے آپ میں بتا رہا تھا کہ جو nominal word ہوتا ہے جو material word ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کانٹ کانٹ صاحب کہتے ہیں کہ جو word that جیسے ہی exist کرتا ہے the things they really are to the word of things as they really are تو وہ reality کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے یہ tree ہے جیسے exist کرتا ہے یہ کس کا system ہے یہ اس کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں تو یہ کس کا system ہے اور آئی آوٹسائیڈس ہے ٹھیک ہے وہ machine ہے جیسے car تو car اپنے آپ میں ایک انٹائیٹی ہے اور ہمارے ہم سے بہار ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے ہم car کو نہیں سمجھ پاتے ہیں car کیسے function function کرتی ہے وہ ہم نے پڑھا سمجھا لیکن car اپنے آپ میں ایک انٹائیٹی ہے tree ہے ٹھیک ہے جو دنیا ہمارے باہر کی ہے وہ ہوتا ہے nominal word ٹھیک ہے بات سمجھنا رہی ہے تو انہوں نے دو division کی ایک nominal word کا division کیا ایک phenomenal word کا division کیا تو phenomenal word is the word that we perceive جس کو ہم سمجھتے ہیں جس کو ہم experience کرتے ہیں جس کو ہم live کر جس کو جیتے ہیں تو the view we have of the word that is inside our head تو جو ہمارے دماغ کے اندر جو بھی mental image بنتی ہے mental word بنتا ہے آپ یہاں بیٹھیں eyes close کریے ایک minute کے لیے اور کسی car کے بارے میں سوچئے تو وہ جو image بنتی ہے وہ ہوتا ہے phenomenal word ٹھیک ہے اور جو nominal word ہوتا ہے آپ car کو جائیں گے چھویں گے دیکھیں گے parts اٹھائیں گے تو وہ اپنا car کے elements ہو گئے وہ car کا system ہے outsiders ہے ٹھیک ہے اور ہم آنکھ بند کر کے car کو جائے سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک image جو ہوتی ہے mental image تو وہ کہیں نہ کہیں بتاتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے ہمارا یہ جو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے phenomenal word ٹھیک ہے تو phenomenal word کی بات کرتے ہیں تو اسی سے جو admin hustle ہوتے ہیں اس جو thread کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر admin hustle کہتے ہیں کی یہی بات میں اس کو explain کروں گا کی words کو a word کو experience کیسے کیا جاتا ہے rather than a rational perspective تو یہ جو form ہے phenomenal form ہے جو phenomenal distri code ہے philosophy کا تو phenomenal distri code جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ ہم نے چیزوں کو experience کیسے کیا یہ دیکھئے جیسے انسان ہے یہ کسی چیز کو experience کر رہا ہے تو یہ experiential form کی بات کرتا ہے نہ کی rational form کی تو let's put into an example جیسے time ہے ٹھیک ہے تو اب میں کہوں کہ آپ time کے بارے میں بتائیے ٹائم کس طریقے سے function کرتا ہے تو آپ کہیں گے ٹائم minutes seconds راس میں count کیا جا سکتا ہے کی جیسے میں ابھی اس ویڈیو کو record کرتا تھا i have been recording this video by six minutes and 39 seconds تو یہ ایک بات ہو گئی ٹائم کو سمجھنے کی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس ٹائم کو کیسے experience کیا جیسے مجھے آپ کو پڑھانا بھاری پڑھ رہا ہے تو میں اس میں difficulty محسوس کر رہا ہوں میں اس time کو محسوس کر رہا ہوں difficulty سے اس اگر میں آپ کو پڑھاتے ہوئے enjoy کر رہا ہوں تو تو مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ میرے سات منٹ کیسے نکل گئے بات سمجھ رہے نہیں سمجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس time period کو experience کیسے کیا rather than in a quantitative form جیسے میں ترس انکر ایک پر پیکش میں بتاؤں کہ صاحب اتنا time ہو گیا تو وہ objective reality ہے بھئی آپ بھی کہیں گے سات منٹ ہو گئے میں بھی کہوں گا سات منٹ ہو گئے لیکن دوسرا بندہ کیا کہے گا یہ کہا مجھے تو time کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ بات جو ہوتی ہے مجھے تو time کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ اپنے آپ میں بڑی روچک ہے تو روچک کس طریقے سے ہے کی اب اس کو آئنسٹین اپنے شبدوں میں کہتے ہیں ان کی ٹلائم پڑھیا گیا اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہاتھ اسٹوپ پہ رکھ دیں ٹھیک ہے کوئی اسٹوپ لیں گرم چیز لیں اسٹوپ سے مطلب ہے کہ ہوت اسٹوپ ہو اپنے گھنڈا وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھیں ایک منٹ کے لیے ہاتھ رکھیں تو آپ کو لگے گا جیسے کہ یہ گھنٹہ ہو گیا جیسے آپ جن جاتے ہیں یا پھر کہیں ایکسائز کرنے جاتے ہیں تو آپ اس چیز کا اندازہ لگانا کہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو وہ ٹائم پیریڈ اگر انجوائی نہیں کر رہے شروعات کی بات کر رہا ہوں میں شروعات کی جن کی دن کی بات کر رہا ہوں بعد میں نہیں بعد میں مزات آتا ہے تو جب شروعات کے دن ہوتے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے ایک گھنٹہ تو بہت ہو گیا بہت ساری ایکسائز ہو گیا آج تو بہت کام ہو گیا کہنے کا مطلب جو ہوتا ہے جو ٹائم سپن ہوتا ہے وہ ایکسپنڈ ہو جاتا ہے ہمارے ایکسپریئنس میں کیونکہ ہم کو وہ چیز ہارڈ لگ رہی ہوتی ہے وہ ہم ایکسپریئنس کرنا چاہتے نہیں ہیں تو یہ ایسے کہتے ہیں اسٹین صاحب کی ہم اگر ہارڈ سٹوپ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ ایک گھنٹے کے براہ لگتا ہے ایک منٹ اور اگر ہم کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ایک گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ پل بھر میں خوبصورت کی لائن ہے تو میں اسی کو یہی پر کوٹ کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں اگر خوبصورت لڑکی کے ساتھ میں لمبا ٹائم بتایا تو تو میں کم ٹائم لگے گا تو کہنے کا مطلب آپ انجوائے کر رہے تھے آپ کو اچھا لگ رہا تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے دوسرا ایکسامپل پڑھ کرتے ہیں ڈر ڈر کیا ہوتا ہے میں آپ سے پوچھوں ڈر کیا ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے صاحب ڈر 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 اگر آپ سائنٹس ہیں آپ سائنس کی سٹودینٹ ہیں آپ کو بڑی سائنس آفی ہے تو آپ کہیں گے صاحب ڈر جو ہوتا ہے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے سائنٹیفک بات کریں کہیں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو ایڈرنیلن کہتے ہیں ایڈرنیلن کہتے ہیں تو there is a surge in the ہارمون ایڈرنیلن اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی ہارٹ بیز فاسٹ ہو جائے اور آپ کی باڈی کو پش کریں گے فائٹ کرو یا فلائٹ کرو بھاگو یا لڑو آپ کو تو فیر لگ رہا ہے اب فیر کی دشٹی میں آپ دو کام کر سکتے ہیں یا تو اس سے سامنے والے سے لڑیں گے یا بھاگ جائیں گے تو یہ جو ایڈرنیلن کا رش ہوتا ہے وہ فیر میں اس طریقے سے کام کرتا ہے اور آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ ایک سائنٹیفک طریقہ بتا سکتے ہیں بھئی اس کو ایک پلین کرنے کا اس کے بعد میں آتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایکسپلینس کیسے کی ہے تو ایک انپلیزنٹ ایموشن ہوتی ہے اور بہت سٹرانگ ایموشن ہوتی ہے انٹیسپیشن اور افوینس اور ڈینجر یہ خطرہ آنے والا ہے بھاگ سب محسوس ہو رہا گھرار سی محسوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو کہتے ہیں ہیں فینامینل ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے آپ کا سبجیکٹیو درشتی کوڑ کسی چیز کو لے کر سمجھے بات تو ابجیکٹیو سبجیکٹیو درشتی کوڑ میں بات سمجھ ماری ہے تو ہر سل کس طریقے سے اس بات کو کہتے ہیں ہر سل فینامیل جی کو وکھیاتیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جاتا کے سوہم کے درشتی کوڑ سے انبھوت چیتنا کا دین ہے فینامیل جی یہ ان کی بات ہوگی انہوں نے بتایا اور اس میں چیتنا کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کنشسنس کی بات کرتا ہے تو یہ وچار جو ہے فینامیل جی یہ چیتنا کے اندرد وچار ہے یہ چیتنا مطلب کنشسنس کی بات کرتا ہے تو پھر آگے بڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیتارت یہ ہے کہ جب کوئی ویکتی کسی وشے کو اپنے ڈھنگ سے وچار کرتا ہے سوا کے اندرد ہو کر کسی چیز کا چنتن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فینامیلوجی کا پرد ہوتا ہے یہ کہ جی ہوا ٹھیک ہے تو اب اس کا ایکزامپل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھنڈی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کو دھوپ سے سکھت انوبغ ہوتا ہے جب ہی بات یہ انوبغ کی بات ہے انوبغ میں کہا بھئی مجھے دھوپ سے سکھت انوبغ ہوتا ہے اگلا آدمی کہتا ہے مجھے تو نہیں ہوتا مجھے تو اچھنگ ہوتی ہوئی دھوپ سے میری سکن تو نہیں ہے ٹولریٹ نہیں کرتی دھوپ کو آپ چلے آئیے ویسٹر کنٹریز میں تو جو میڈل ایٹی لیورٹ کے کنٹریز ہیں تو وہاں پہ کہو گے بھئی مجھے تو دھوپ سے سگدن پہ ہوتا ہے بھیک نہیں بھئی اس کے نئے لڑی جو آتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے یہ سبجیکٹیو نیچر یہ انسان کی وقتی پر اپنے اوپر کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک بندہ کہتا ہے مجھے پرتید ہوتا ہے کہ ارسل پرتیوادی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک مجھے میں جب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے گصہ آتا ہے کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو مجھے گصہ آتا ہے یہ بات سمجھئے آپ ان کو تو گصہ آتا ہے ہو سکتا ہے آپ انجوائے کر لیں ان باتوں کو کوئی بات کر رہا ہے پولٹکس کی آپ پولٹکس کی کوئی بات کر رہا ہے تو بھئی ہو سکتا ہے نون پولٹیکل انسان آج کل اپولٹیکل بہت بڑھتے ہیں کہ میں اپولٹیکل ہوں تو مجھے گصہ آتا ہے باتوں پہ تو میں نہیں کرنا چاہتا یہ بات ہے دوسرا انسان کہہ رہا ہے یہ ہی تو سچا ہی ہے مصلاب پسپیکٹیو ہے وہ آدمی کہہ رہا ہے یہ ہی تو سچا ہی ہے ہر چیز پولٹیکل ہے وہ ساب کوٹ کر دیتا ہے جارج آرویل کو کہتا ہے کہ every function is political اس کو دنٹرسٹ آ رہا ہے تو کہنے کا مصلاب اپنا اپنا درشتی کوڑ ہے چیزوں کو لے تو مجھے اتیادی فرسٹ پرثم پرش کے شب یہ انگیت کرتے ہیں کہ فنمولوجی ویقتی کے آتمگت مصلاب سبجیکٹیو درشتی کوڑ سے سممندت ہے اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ اندریوں اور بدھی کے بشے میں بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے فنمولوجی کو بیرنٹو بیرنٹانو ایک فلوسفر رہے ہیں انہوں نے بھی اس کو بتایا تھا انہوں نے ایک ترم دیا تھا انٹینشنیلٹی انٹینشنیلٹی کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹنس انہوں نے بتایا اباؤٹنس کے بارے بتایا اباؤٹنس اور ٹھینکس کے بارے بتایا اس سے پہلے کسٹوفر فیڈرک اور انٹیگر نے بتایا ہندرک لمبارڈ نے بتایا پھر وہیں پر آتے ہیں ہمارے کانڈ صاحب کانڈ صاحب نے اور نہیں اورینٹیگر نے اس شبت کا پیریو درشتے جگہت میں بستو کے بیر سممندوں کو عدیان کے عرض میں کیا تھا سب سے پہلے جو ورڈ کا استعمال کیا تھا وہ اورینٹیگر نے کیا تھا اور پھر کانڈ صاحب باتیں ہیں کانڈ صاحب نے ان کو دو طریقے سے بتایا فینامینا ہوتا ہے کہ نامینا ہوتا ہے جو فینامینا ہوتا ہے وہ ہماری اندریہ اور بدھی کا وشہ ہوتا ہے اور جو نامینا ہوتا ہے وہ ہماری پرتیتیلی کا وشہ نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے اندریوں اور بدھی سے پرے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جو اندریوں بدھیوں سے پرے ہے وہ نامینا ہے جو اندریوں اور بدھی کے اندر آتا ہے وہ فینامینا بات یہاں تک ہے تو جوگرافی میں اس کا یوز کرتے ہیں دو لوگ ایک کا نام آتا ریلف تو ریلف اس کو جوگرافی میں یوز کرتے ہیں ہیمن جوگرافی میں اور کہتے ہیں کہ جو بھی فینومینا ہوتا ہے اس سے جوگرافک انڈیسٹیننگ کا ایک نیا آیام پیدا ہوتا ہے اور وہ سسٹیمیٹک ریفلیکشن آن دی ایلیمنٹس ان نوشن وچ کرکٹائیز دن نیچر آف این انٹریٹی ویدن اٹس امپریکل ڈومین تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ امپریکل ڈومین میں جو فینومنل پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے اس کو جوگرافی میں ڈالتے ہیں اور ایسے ہی ایک پکل صاحب آتے ہیں نائنٹین اٹی فائیب میں وہ بھی بتاتے ہیں کہ مطلب کی ریال ورڈ میں مین اور انوائرمنٹ کے ریلیشنشپ میں فینومنلوجی کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو تھینکیو تھینکیو ویری مچ فور لسننگ مائی لیکچر آن فینومنلوجی تو دنے بات آپ کا مند کرتے ہیں اس لیکچر کو